کرنڈیول کی شادی کے بعد سے ہی شوشل میڈیا پر لگاتار باتیں ہو رہی ہیں تو صرف اور صرف ڈیول پریبار کو لے کر ایسے میں ڈیول پریبار سے جڑی ایک اور نئی خبر سامنے آ چکی ہے دراصل جہاں پر حال ہی میں سنیڈیول کی بڑی بیٹی کرنڈیول کی شادی ہوئی درشا اچاریہ کے ساتھ اور اس کے بعد سے ہی وہ لگاتار لائم لائٹ بٹو رہی ہیں لیکن وہی عبیسی کے ساتھ ایک اور خبر سامنے آ چکی ہے دراصل خبر یہ ہے کہ یہاں پر اب سنیڈیول اور ٹوینکل خنہ کی ریسٹے کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں خبر اب یہ آ چکی ہے شوشل میڈیا پر کہ دیمپل کپاریا کی جو بیٹی ہے ٹوینکل خنہ وہ دراصل راجیش خنہ کی نہیں بلکہ سنیڈیول کی بیٹی ہے سنیڈیول ہے ٹوینکل خنہ کے اصلی پاپا ایسی خبر شوشل میڈیا پر سامنے آئی ہے اب اس کے پیچھے کی پوری سچوائی کیا ہے تو دیکھئے خاص ریپورٹ بولیوڈ کے فیملس ایکٹر سنیڈیول جو ان دنوں سب سے زیادہ چرچہ بٹو رہے ہیں تو وجہ ان کے بیٹی کرن کی شادی سالوں بعد دیول پریوار کو ایک ساتھ دیکھا کرن دیول کی شادی دیول پریوار میں ستائیس سال بعد ہوئی ستائیس سال بعد دیول خاندان میں جشن کا موقع آیا اور اس موقع پر پورے پریوار نے مل کر خوب جشن منایا چاہے بوبی دیول ہو یا پھر ابھی دیول تانیا ہو یا پھر درشا ہر کسی نے جم کر دانس گیا اور اس کے بعد سے ہی اب شوشل میڈیا پر سب سے زیادہ دسویریں وائرل ہو رہی ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ اب بہت جل آپ سب دیکھیں گے یہاں پر سانی دیول کو لے کر ایک اور خبر شوشل میڈیا پر سامنے آ چکی ہے دراصل خبر ہے کہ ٹوینکل خاندان کے اصلی پتا ہے سانی دیول سامنے آ چکی ہے سالوں بعد رشتے سے جڑی خوفناک سچائی بولیوڈ کی فلم انڈسٹری میں کئی ایسے رشتے بن جاتے ہیں جن کا سمبن تو لمبے سمیں تک چلتا ہے لیکن یہ رشتے اوفیشل طور پر ساتھ نہیں رہ پاتے آپ کو بتاتے چلے کہ فلم انڈسٹری میں کچھ ایسا ہی رشتہ ہے سانی دیول اور ڈیمپل کا پاڑیا کا جب یہ دونوں اسی کے دشپ میں ایک دوسرے کے ساتھ خوب سمیں بٹاتے تھے ان دونوں کی جوڑی آج بھی لوگوں کو خوب پسند آتی ہیں حالکہ سانی دیول نے ڈیمپل سے سمبند بنانے کے لیے اپنی شادی کی جھوٹھی خبر کہی تھی جس کی وجہ سے ڈیمپل لمبے سمیں تک گمراہ بھی رہی تھی حال ہی میں ڈیمپل کا پاڑیا کی بیٹی ٹوینکل خنہ کے بارے میں یہ سچائی سامنے آ گئی ہے کہ وہ راجیش خنہ کی بیٹی نہیں بلکہ سانی دیول کی بیٹی ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کا سچ کیا ہے ٹوینکل خنہ کے اصلی پتا سانی دیول ہے یا اس کے پیچھے کی سچائی کچھ اور ہے بولیوڈ کی فلم انڈسٹری کی سب سے خوبصورت ایکٹریس میں سے ایک ہے اکشی کمار کی پتنی ٹوینکل خنہ جن کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے ان کے اصلی پتا راجیش خنہ نہیں بلکہ سانی دیول ہے ایسی خبر سامنے آئے جس کسی نے بھی یہ بات سنی ہے کہ سانی دیول ٹوینکل خنہ کے اصلی پتا ہے تب انہیں اس بات پر بلکل یقین نہیں ہو رہا تھا لیکن کہیں نہ کہیں خود ٹوینکل بھی سانی دیول کو اپنا پتا بول چکی ہے وہ انہیں اپنا اصلی پتا مان چکی ہے دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر آگ کی طرح فیل چکی فیل گئی اور اس کے بعد ٹوینکل اور سانی کے رشتے پر بھی کئی طرح کے سوال اٹھنے لگے اکشی کمار کی خوبصورت پتنی ٹوینکل خنہ کے بارے میں حال ہی میں جانکاری سامنے آئی کہ ان کے خوبصورت پتنی کے اصلی پتا راجیش خنہ نہیں بلکہ سانی دیول ہے آپ کو بتا دیں کہ اپنے کریئر کے شروعاتی دور میں ڈیمپل کپاڑیا اور سانی دیول کا رشتہ بہت گہرا ہو گیا تھا ان دونوں کے نزدیکیاں بھی کافی بڑھ گئی تھی ڈیمپل کپاڑیا کے ساتھ سانی دیول ان کے گھر پر بھی آنا جانا کیا کرتے تھے ایک بار ایسے ہی جب ڈیمپل کے ساتھ ان کی چھوٹی بہن سیمپل سے ملنے گئے تھے تب ہی ٹوینکل خنہ وہاں پر موجود تھی اور ٹوینکل کو ایسا لگا جسے ڈیمپل کپاڑیا کے ساتھ ان کے پتا راجیش خنہ آئے ہیں اور وہ اس لئے پاپا بولتے ہوئے جا کر سانی دیول سے لپٹ گئی ٹوینکل کیسی حرکت کی وجہ سے سب کو یہ لگنے لگا تھا کہ سانی دیول ہی ان کے اصلی پیدا ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ یہ ٹوینکل خنہ کا بس بچپنا تھا اور انہیں سچائی کا بلکل بھی پتا نہیں تھا تو یہ ہے پوری خبر سانی دیول اور ٹوینکل خنہ کے اس رشتے کی جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اور اس رشتے کے پیچھے کا سچ آخر کیا ہے اس کا بھی کھلاسہ ہم نے کیا آپ سب کے سامنے تو یہ ہے پوری خبر ٹوینکل خنہ اور راجیش خنہ کے ساتھ سانی دیول کو لے کر جہاں پر کچھ ریپورٹس میں دعویٰ کیا جوا رہا ہے سانی دیول اور ٹوینکل خنہ کے رشتے کو لے کر تو وہیں آپ کے سامنے ہم نے اس ریپورٹ کی مدد سے یہ راز کھول دیا کہ آخر رشتے کے پیچھے کی پوری سچائی کیا ہے جی ہاں بلکل ٹھیک سن رہے ہیں آپ تو یہ ہے پوری خبر کسی اور کو لے کر نہیں بلکہ سانی دیول کو لے کر اور ٹوینکل خنہ کی ریلیشنشپ کو لے کر جس کا کھلاسہ تو ہم نے آپ کے سامنے کیا ہی لیکن ساتھ ہی آپ کو سچ بھی بتایا کہ آخر اس رشتے کی پوری سچائی کیا ہے اور رشتوں کو لے کر پورا راز کیا ہے آپ کو ہماری یہ ریپورٹ کیسی لگی ضرور بتائے اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں اگر آپ اور کچھ چاننا چاہتے ہیں رشتوں کے بارے میں تو وہ بھی سوال کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت اگر سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ دیول پریوار ہے جہاں پر ابھی تک چرچہ سیف دیول پریوار کو لے کر ہو رہی تھی لیکن اب دھیرے دھیرے یہ باتیں بڑھ رہی ہیں اور دیمپل کا پاڑیا اور سانی دیول کی رشتے کے ساتھ ساتھ ٹوینکل خنہ اور سانی دیول کی رشتے پر بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رشتہ ہے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ آخر کے سرحہ سے بانڈ شیئر کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیں جب راجوش کرنا کا نیدھن ہوا تھا اس دوران کے سرحہ سے سانی دیول نے دیمپل کا پاڑیا سے ملاقات کی تھی اور اسی ملاقات کے دوران ٹوینکل نے بھی سانی دیول سے ملاقات کی تھی انہیں گلے لگایا تھا اور جہاں پر سانی دیول نے ٹوینکل کو سنبھالنے کی کوشش بھی کی تھی اور اس ملاقات کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے تھے تو یہ ہے پوری ریپورٹ جہاں پر سانی دیول بھی بہت اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں کسی اور کو نہیں بلکھی فانیلی یہاں پر ٹوینکل کھننا کو اور ان کے پورے پریوار کو جہاں پر اسی وجہ سے اسی رشتے کی وجہ سے آج سانی اور پوجہ دیول دونوں ایک دوسرے سے الگ رہتے ہوئے نظر آتے ہیں نیکس نائل نائف کی ریپورٹ تو دیکھا آپ نے یہ تھی آج کی خاص ریپورٹ جہاں پر کس طرح سے ٹوینکل کھننا کو لے کر خبر سامنے آئی اور ساتھ ہی یہ اپ ڈیٹ بھی سامنے آئی کیا کہ ٹوینکل کھننا اور سانی دیول کا رشتہ کیا ہے اور کیا واقعی سانی دیول ٹوینکل کھننا کی اصلی پتا ہے یا پھر نہیں اس کا بھی گھلاسہ آپ کے سامنے کیا تو کیسے لگے آپ کو تو ہماری یہ ریپورٹ ضرور بتائیں نیچے دیگے کامنٹ بکس میں آج کے لئے سرف اتما ہی تب تک لئے ریچے ساتھ شکریہ